عملتہم صدق اللہ العظیم قائد جمعیت سالار کافلہ حریت رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اسٹیج پر تشریف فرما پی ڈی ایم کے قائدین جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے کارپنان اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے امیر حضرت مولانا سائن عبدالسحمد صاحب دامت برکاتہم سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم آج آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو پورے پاکستانیوں کا ایک مشترکہ شہر ہے آپ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی آواز ہے آپ نے جالی حکمرانوں کو سیلیکٹڈ حکمرانوں کو بھی ایک مؤثر پیغام دیا ہے کہ اسرائیل نامنظور اسرائیل نامنظور اس کے علاوہ امت مسلمہ یا مسلم مالک کو بھی آپ نے خیرت دلائی ہے کہ ہم پاکستانی اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے تم بھی کوئی غیرت کرو اسرائیل جو ہمارے فلسطینی مسلمانوں کا قاتل ہے فلسطینی مسلمانوں کے زمینوں پر قابض ہو کر اسرائیل کی بنیاد لالی ہے اور اتنا ظلم و جبر کیا ہے کہ بیان سے باہر ہے لہذا جمعیت علماء اسلام کی اس پیغام کو اس آواز کو پوری امت کی آواز سمجھ کر اسرائیل کے موں میں تماشا مارو کہ جب تک تم فلسطین فلسطینی مسلمانوں کی زمین خالی نہیں کرو گے اس وقت تک آپ سے بات چیت نہ ممکن ہے میرے پونک کے رہنے والے ایک دوسرے کے گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے ایسے فلسطین کو امران تم تسلیم کرنے جا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی فلسطینیوں کے خون جو تمہارے سامنے میرے خیال میں نہیں ہے وہ مظالم نہیں ہے مگر پوری دنیا کے علم میں ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیل نے کتنا ظلم کیا ہے کتنا چبر کیا ہے میرے عزیز دوستوں یہ ہمارے حکمران یہ ہمارے حکمران میرے قائد پوری قوم سے دس پارہ سار سے مسلسل کہہ رہا ہے کہ امران اسرائیل کا ایجنٹ ہے یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے الیکشن جیتنے کے لیے اسرائیل اور مودی نے ان کو پیسے دیئے ہیں امریکہ سرپلس ہے ان سب کا تو یہ باتیں ثابت ہوئی کہ امران پی ٹی آئی یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے اور اب کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرے شرم نہیں آتی تمہیں تم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے پارلیمنٹ میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کروائی فضاء بھی بنا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم سے بھی آپ نے وعدہ مواف گواہ جو ہے توڑ کر اپنے پاس بلا لیے ہیں مگر یاد رکھئے جو لوگ مولانا فضل رحمان سے بے وفائی کیے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں کوئی سننے والا نہیں کوئی کارکن ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا امران سن لے امران سن لے اسرائیل ہمارے ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور تم ایجنٹ ہو اسرائیل کا تم قادیانیوں کا سہولتکار ہو جس طرح تم نے قادیانیوں کو رہا کروایا عبدالشکور ملعون کو ٹرمپ تک پہنچایا ٹرمپ سے ریاست کا کوئی والی نہیں مل سکتا لیکن عبدالشکور قادیانی ٹرمپ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے حقوق سلب ہے تو یہ تم قادیانیوں کی سہولتکار ہو اور میرے قائد نے جو کہا تھا ہر بات ثابت ہو چکی ہے اب تک لہٰذا پاکستانی قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم بیدار رہو اس نے ملک کو لوٹا اس نے ملک کو بیچنے کی کوشش کی کشمیر کو بیچا اور کشمیر کے بارے میں اس نے خود کہا کہ کشمیر کو تیر حصو میں تقسیم کیا جائے ہم سے کشمیر کے مظالم بھی دیکھے نہیں جا سکتے فلسطین کے مظالم بھی دیکھے نہیں جا سکتے دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان اپنی آزادی کی جتوجہت کر رہے ہیں آزادی کی جنگ لگ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں ان سب مسلمانوں کو آج جمعیت علماء اسلام کی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے جدوجہد میں برابر شریک ہے اور انشاءاللہ آپ کی آزادی کے لیے ہم بلکل بھی مستعد ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی سے سرفراز فرمائیں شیخ رشید شیخ رشید تم ہر بوٹ میں فٹ آتے ہو کبھی کبھی مسلم لیگ کاف میں کبھی مسلم لیگ نون میں کبھی جناب آلی پی ٹی آئے میں کبھی آئیس آئے میں تم ہر بوٹ میں فٹ آتے ہو کہتے ہیں کہ یہ طلبہ کو لے جا کے اپنے جلسے کامیاب کرتے ہیں تمہیں شرب نہیں آتی تم نے شاید ہماری جماعت کا جائزہ نہیں لیا نینانوے فیصد ہمارے جماعت سے وابستہ لوگ داڑی رکھتے ہیں پگڑی رکھتے ہیں ووٹ رکھتے ہیں پچیس لاکھ سے زیادہ ہماری رکن سازی ہے تم کہتے ہو کہ مدرسے کے بچوں کو لاکر جلسے کرتے ہو تمہیں شرب نہیں آتی اس لاکھوں کے اجتماع کو نہیں دیکھتے اور اس عمران کے ساتھ بیٹھے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جس نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا تم میرے عزیز دوستو شیخ رشید جیسے بھونکنے والے شیخ رشید جیسے بکواس کرنے والے شیخ رشید جیسے جو کلمات اس نے ادا کیے ہیں ان کلمات کو جوتے کی نوپ پر رکھتے ہیں مدارس نے پاکستان آزاد کیا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی علامہ زفر احمد عثمانی نے پاکستان کے جھنڈے لہرائے ہیں ہم کوئی دوسرے درجے کی شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اس ملک کے مالک ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی محبے وطن نہیں ہے تم اپنے سٹی فکر پیش کرو کہ تم کہاں تک محبت کرتے ہو پاکستان سے تمہارے آبا اور اجدان نے تو انگریز کی بوٹ پالش کی ان سے مراعات لی اور ہم نے آزادی کی جنگ لڑی انگریز سے اور اب بھی انگریز گیا لیکن کالے انگریز اب بھی ہم پہ مسلط ہے اب بھی ہم ان کالے انگریزوں کو پاکستان سے نکال کر انشاءاللہ دم لیں گے تو میرے عزیز دوستوں میں ایک نعرہ لگا کے بعد ختم کرتا ہوں کیا قائد جمعیت لی اگر آپ کو کال دیا لانگ مارش کے لیے اسلام آباد کے لیے تو آپ تیار ہیں ذرا پرچم لہرا کے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم تیار ہیں اسرائیل نامنظور اسرائیل نامنظور اسرائیل نامنظور مولانا فضل الرحمن زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد